اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو بہت سارے دوستوں کا شکوا ہوتا ہے حکومتی ترجمانوں کا شکوا ہوتا ہے کہ مریم نواز خموش ہے وہ بول نہیں رہی پھر جب مریم نواز بولتی ہے اوپر لے کر نیچے تک سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے مریم نواز صاحبہ جو لطیف صاحب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرنے کے لیے ان کو حوصلہ اور حمد دینے کے لیے جب ان کے گھر شیحپورا تشریف لائی بغیر کسی نوٹس کے بغیر کچھ بتائے ایک رات پہلے فیصلہ ہوتا ہے اور نیکس دے وہ شیحپورا تشریف لے آتی ہیں تو شیحپورا میں ایک حجوم ایک بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ کٹھا ہو جاتا ظاہر ہے مریم نواز اگر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اگر پانچ دس پندرہ منٹ پہلے دو گھنٹے چار گھنٹے پہلے چل گیا تو چھوٹی کا دن ہے ڈیفینٹ لوگ اکٹھے تو ہوں گے مریم نواز آتی ہے پھر آ کر وہ جو خاموشی توڑتی ہے نا وہ جو کہتی ہے وہاں پہ آ کر وہ بڑی سننے والی باتیں ہیں کل کی مریم نواز کی جو سپیچ تھی اس گیدرنگ سے جو وہاں پر مریم نواز کو دیکھنے کے لیے اکٹھی ہو گی تھی وہ بھی بہت ساری تاریحی سپیچ میں سے ایک ہے جس میں انہوں نے بڑے واضح لفاظ میں بتایا کہ غدار کون ہے اور کس کس کو غدار قرار دیا گیا اور ان سے بڑا آ کون ہے جو اس ملک سے محبت اور پیار کرنے والا ہے حکومت نے ڈیفینٹ ایک آ اب اب اس کو کیا کہا جائے کہ ایک آئی ف آئی آر درج کر لی ہے جس میں انہوں نے لجوید جوے لطیف صاحب کے بیٹے بھائیوں کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو اس وجہ سے نامزد کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر آہ ایس سو پیس کے خلاف برزی کی ہے اور مقدمے درج کیے ہیں آہ اب ان مقدموں سے ڈیفینٹ نات جوے لطیف کا خاندان ڈرے گا اور نائے مسلم لیگ نون کو کچھ فرق پڑے گا دیکھیں آہ ملک میں تو مظاہرے بھی ہو رہے ہیں کس پرپس کے لیے ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ حکومت نے خود آہ مورانا کے لیے ہو رہے ہیں لیکن اس کا مرتبہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ حکومت اگر کچھ کرے تو وہ علاؤ ہے حکومت اگر لوگوں سے کہہ ہے کہ باہر نکلے پروٹیسٹ کرے تو وہ علاؤ ہے کیونکہ اچھے پرپس کے لیے ہو رہے ہیں مریم نواز جب تیو پر تشریف لائیں تو ان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کا دی جائے یہ آہ ایف آئی آر جو ہے وہ میرے خیال میں جس چیز کے خلاف درج کی گئی ہے نا وہ اور چیز ہے وہ آہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے وہ کچھ اور ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ کس لیے مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آر درج کیا گیا سننے دا ہے بدل گیا ہے اگر غدار ہونا جن ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا مجھے کون تھا غداری کا غداری کا لکب انہوں نے موتر ماں فاطمہ جناہ کو بھی دیا تھا غداری کا لکب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا غداری کا لکب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا لیکن اگر حق کو حق کہنا سچ کو سچ کہنا آئین کی سربلندی کی بات کرنا اداروں کی سربلندی کی بات کرنا قانون کی پاسکاری کرنا اگر غداری ہے تو ہاں یہ اگر غداری ہم بار بار کریں گے جب تم ہار جاتے ہو آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سربلندی ملتے ہیں لیکن میں ایک بات بتا دوں شیخ اکرہ کے غیور عبان کو کہ وقت بدل رہا ہے لوگوں نے درنا چھوڑ دیا ہے جو لوگ جو لوگ پہلے در کے چھوڑ کر جاتے تھے آج جعویب لطیب کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق اور سچ کہنے کی پاداش میں آپ کو ذرفتار کر لیا جائے گا پھر بھی اگر پھر بھی اگر آپ ڈر جائیں پھر بھی آپ اگر حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ڈر آپ کے اندر سے نکل چکا ہے یہ ہے اصل وجہ وہاں پہ مقدمہ درج کرنے کی کہ جو لطیب کے وہ جو بیانیاں ہے جو نواج صاحب کا بیانیاں ہے جس کو صرف جو لطیب لے کر چلے تھے آج سا ایسا پوری پارٹی آہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے شروع میں کچھ ایسا تھا کہ جو لطیب تھا جو ہے وہ اپنی پیشیوں پر آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لیڈران جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد رانا سمنا اللہ صاحب کا آہ تلال چوری صاحب سے لے کے دوسرے جتنے آہ ایسا نقبال سے لے کے ٹاپ ریڈر شیپ جو وہاں پر آئی ہے اور خاص طور پر کل جب مریم نواز ہے یہ اور انہیں جو تقریر کی ہے اور بتایا ہے آسان الفاظ میں کہ غدار کون ہیں کن کو غدار قرار دیا گیا تھا اور کون وہ لوگ تھے یا اس سے پہلے وہ چپ کر جاتے تھے خاموش ہو جاتے تھے لیکن اب وہ خاموشی ختم ہو گئی ہے ان کے اندر سے ڈر اور خوف خطرے ختم ہو گئے ہیں لوگ اب ڈرتے نہیں ہیں تو جب لوگ غداری کے مقدمے بنانے سے نہیں ڈرتے تو جناب آپ کی یہ جو آئی ف آئی اے آپ نے درج کی ہے شیخ قرآن میں اس سے کہاں ڈریں گے اس کی سزا کیا ہوگی زیادہ زمانت ہو جائے گی کہ وہاں کوئی ایک چیوز پیش کر دی جائے گی جنوان نہ ہو جائے گا اس سے وہ کیا ہوگا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایسی بھی اقل ہے جس چیز کا پتہ صرف شیخ قرآن کو تھا یا چند لوگوں کا تھا جو لطیف نے کیا کہا ہے اس حکومت نے اپنی نہ اہلی کی وجہ سے پورے پاکستان کے لوگوں کو بلکہ انٹرنیشنل آہ سطح تک بھی یہ بات پہچا دیا ہے اپنی نلائکی سے کہ جو لطیف کیا کہہ رہا ہے جو دس لوگوں کو جو پچاس لوگوں کو جو دس ہزار لوگوں کو پتا تھا اب وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو اور پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کو دیفینیٹ تھوڑا بہت انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ پتا چلا ہے کہ وہاں کہتے ہیں وہاں پہ ایک ایم این اے ہیں وہ کس لیے اس کے اوپر اغداری کا مقدمہ درج کیا ہے اور اس نے کیا کہا ہے کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں نا یہی کہا ہے نا کہ اگر ہم مریم نواز کو سمیش کریں گے تو ہم اس سکتا نا کہ جس کا دل کرے وہ فون اٹھائے اور وہ طاقت پارے تو وہ کہہ دے کہ ہم مریم نواز کو سمیش کر دیں گے جی بلکل ٹھیک ہے کرتے رہے ہیں سمیش اس ملک میں سمیش ہوتے بھی رہے ہیں لیکن اب لوگ جاک چکے ہیں مریم نواز نے کہا ہے کہ اب لوگ نہیں ڈرتے سمیش ہونے سے اب جس کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں وہ سریعام آ رہی ہے کہ ہم نہیں ڈرتے تو جب تمہارا سمیش کرنے کا تو سمیش تو تم کر کے ڈھرانا چاہتے ہو تو کوئی ڈرے گا نہیں تو فائدہ کیا ہے دوستو اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی خدا حافظ دوستو